عورتوں کی آزادی ہم اسلام میں عورتوں کی آزادی سے پہلے جان لیتے ہیں دوسرے دھرموں نے اسلام سے پہلے عورتوں کو کتنی عزت اور آزادی دیتی یونان میں عورتوں کو خریدا اور بینچا جاتا تھا سارے حق مردوں کو ملے ہوئے تھے روم میں عورتوں کو اسے سمجھا جاتا تھا مانو کہ ان میں روح ہی نہیں ہے ان پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا اور ان کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا ہندوستان میں زاریتی ستی کرتا جب کسی ہندو عورت کا سہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی جلایا جاتا تھا لیکن جو عورت ساتھ جلنے سے منع کرتی تھی تو پھر اس کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بورا برتاو کیا جاتا تھا وہ رنگین کپڑے اور ہیرے زیورات نہیں پہن سکتی تھی یہاں تک کہ اسے اپنے خوبصورت بال تک بھی کٹوانے پڑتے تھے یہودی عورتوں کو لانت سمجھتے تھے ان کا کائنا تھا عورت کی بجا سے آدم کو جنت سے ن نکالا گیا نصارہ یعنی عیسائی عورتوں کو نہ ہی انسان مانتے تھے اور نہ ہی جانور یہ عورتوں کو سیطان مانتے تھے اسلام سے پہلے عرب دیس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی یہاں تک کہ عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے پھر اسلام دھرم آیا جس نے عورتوں اور مردوں کو برابر کا حق دیا اور ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا راستہ دکھایا اور قرآن پاک کی کچھ صورتوں میں عورتوں کے ساتھ برابری کا بھی ذکر ملتا ہے ملتا ہے